السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نورانی قائدہ لیسن نمبر ٹوئنٹی اس سے پہلے میں آپ کو پڑھایا تھا مد کا قائدہ اور بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمہ میں ہو اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا جیسے یہاں پہ مد ہے اور مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے اسی لفظ میں ہے تو یہاں مد متصل ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پہ حروف مدہ یعنی یا مدہ ہے یہاں پہ یا مدہ کے بعد حمزہ جوارہ یہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے دوسری لفظ میں آ رہا ہے اور بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے تو مد لازم ہوگا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش یہ بھی حروف مدہ ہی کی جیسا پڑھا جاتا ہے کھڑا زبر علیف مدہ کی جیسا پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو علیف مدہ سمجھنا ہے تو یہاں پہ کھڑا زبر کے بعد ساکین آ رہا ہے یعنی جزم آ رہا ہے یہاں پہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کے بعد یہاں تشدید آ رہا ہے یہاں بھی مدے لازم ہوگا مدے متصل اور مدے منفصل کو دو یا ڈھائی الیف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے تو آپ کو حرف کو پہچان کرنے میں دکت ہو رہی ہوگی جیسے یہاں پہ لکھا ہے لا الہ لا ایک الگ لفظ ہے الہ ایک الگ لفظ ہے لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ایک ہی ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے صرف آپ کو یہ اتنا دھیان رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جاتا ہے تو صرف دو الیف یا ڈھائی الیف کی مقدار کھینچنا ہے تب آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیرل غیرل مغضوب مغضوب غیرل مغضوب علیہم علیہم غیرل یہ حروف نہیں پڑھے جائیں گے اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے یعنی لام دواد میں مل کر پڑھا جائے گا دول لی نن پہ زبر ہے اگر آپ یہاں پہ وقف کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی مد عارض ہوگا جیسے لین علیف مدہ کے بعد تشدید ہے یہاں پہ مد لازم ہوگا جہاں بھی مد ہوگا وہاں پہ اس طرح نشان آپ کو مل جائے گا وَلَبْضَوْلِينَ اگر آپ انگلی پہ گن کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں وَلَبْضَوْلِينَ مد لازم کو تین علف کی مقدار کھینج کر پڑھنا چاہیے غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَبْضَوْلِينَ وَوَجَدَكَ وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدًا فَهَدًا یہاں نہیں پڑھا جائے گا علف مدہ کے بعد یہاں تشدید ہے یہاں پہ مد لازم ہوگا تین علف کی مقدار کھینج کر پڑھنا ہوگا وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدًا فَإِذًا فَإِذًا جَاءَ تِطْطَامَّتُ قُبْرًا قُبْرًا یہاں پہ یا نہیں پڑھا جائے گا یہاں مد متصل ہے کیونکہ علف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے یہاں پہ دو علف یا ڈھائی علف کی مقدار آپ کو کھینج کر پڑھنا ہے جَاءَ تِطْطَ اب یہاں پہ تین علف کی مقدار آپ کو کھینج کر پڑھنا ہے طَوْمَّتُ قُبْرًا فَإِذًا فَإِذًا جَاءَ تِسْطَ یہاں بھی مد متصل ہوگا کیونکہ علف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں دو علف یا ڈھائی علف کی مقدار آپ کو کھینج کر پڑھنا ہے یہاں پہ گولتا ہے اور گولتا پہ وقف کرتے وقت ہائے ساکنہ سے بدل جاتا ہے یعنی ساختو سے ہو جائے گا ساختو وَلَا تَحَادُّونَ وَلَا تَحَادُّونَ یہاں مددے لازم ہوگا کیونکہ کھڑا زبر کے بعد یہاں تشدید ہے ٹھیک ہے عَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِنِ مِسْكِنِ وَلَا تَحَادُّونَ عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِنِ وَإِذَا وَإِذَا رَعَوْهُم رَعَوْهُم قَالُّونَ نُونَ بَرْتَشْدِدُهُ دَا تَحَادُونَ تَحَادُونَ عَلَا تَحَادُونَ عَلَا تَحَادُونَ ضَالُّونَ لَضَالُونَ یہاں مددہ عارض ہو جائے گا مددہ عارض وہ ہوتا ہے جو پہلے سے ساکن نہ ہو پہلے سے زبرزر پیش ہو لیکن وقف کرنے کی وجہ سے وہاں پہ ساکن ہو رہا ہو تو مددہ عارض ہوتا ہے وہ یہاں پہ واؤ مددہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پہ مددہ منفصل ہوگا اور یہاں مددہ متصل ہوگا اور یہاں بھی مددہ متصل ہوگا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ ہاؤلَاءِ ہاؤلَاءِ لَضَالُونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا اِنَّ ہاؤلَاءِ لَضَالُونَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةَ وَلَا تَحَادُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلائی لسٹ پر کلک کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں